ہلو دوستو میں ہوں محمد رضوان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی خاص ٹیبلیٹ لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے ڈولو جیسک ایس پی یہ دوستو ڈولو جیسک ایس پی ٹیبلیٹ ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیے جاتا ہے یا آپ اس کو کس کس طرح کی ڈیزیز میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے یعنی خوراک کتنی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کس کس طرح کی میڈیسن کو رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سائیڈ فیٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں بوڈی میں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے اور کس طرح کے پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسے بینہ مشورے کی تو اس سب کے بارے میں بات کریں گے دوستو بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ڈولو جیسے کا ایس پی ٹیبلیٹ کی جانکاری سبھی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور دوستو میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر اپنی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں کسی بھی میڈیسن پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں ویڈیو میں ہم آپ کے ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے بہت جل سے جل تو آئیے دوستو سب سے پہلے اس کے فائدے کے بارے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ٹیبلیٹ کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈولو جیسے کا ایس پی ٹیبلیٹ ہے اس میں ڈکلو فینیک پوٹیشیم ڈکلو فینیک پوٹیشیم پیراسیٹامول ڈ سیرشیا پیپٹائیڈز کو رکھا گیا ہے تین میڈیسنوں کو کمبینیشن میں رکھا گیا ہے اور دوستو بتاتا چلوں یہ تینوں ہی اینسٹ کٹیگری کی ڈرگ ہیں اینسٹ مطلب نون اسٹیروائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگز ہیں دوستو یہ ڈکلو فینیک بھی پیراسیٹامول بھی اور سیرشیا پیپٹائیڈز بھی تو دوستو اس کا استعمال سب سے زیادہ درد میں کیا جاتا ہے یہ ایک پینکلر ٹیبلیٹ ہے حالانکہ اس میں پیراسیٹامول کو بھی رکھا گیا ہے تو بخار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سوجن میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو درد بخار اور سوجن تینوں کو ہی کم کرے گی یہ بہت جلد ٹھیک کرے گی اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے درد میں بھی اور بخار میں بھی اور سوجن میں بھی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بات کریں کہ کس کس طرح کے درد میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو کہیں بھی بوڈی میں مسلس پین ہو رہا ہے آپ کی مسلس میں درد ہو رہا ہے کہیں پر بھی تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ بیک سائٹ سے اگر کہیں بھی پین ہو رہا ہے پیچھے کی طرف پیٹھ میں درد ہونے لگتا ہے کئی لوگوں کو یا بیک سائٹ سے تو اور اس کے علاوہ جوائنٹ پینٹ میں اگر آپ کو کہیں بھی جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تب بھی آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹو ٹھیک ہو جاتا ہے کئی سارے لوگوں کو دانتوں میں درد ہونے لگتا ہے تو دانتوں کے درد میں بھی اس ٹیبلٹ کا بہت شاندار ادلٹ ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شریر میں کہیں پر بھی آپ کو درد ہوا ہے کئی سارے لوگوں کو شریر میں درد ہوتا ہے تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت شاندار ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ دوستو درد کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بکھار رہتا ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر سوجن رہتی ہے کہیں سویلنگ ہو رہی ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہ تو دوستو اس کے فائدے تھے کہ کس کس طرح کے درد میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کس کس طرح کی میڈیسن کو اس میں رکھا گیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اب بات کریں کہ اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے یعنی خوراک کتنی لے سکتے ہیں تو دوستو اس کی ایک ایک ٹیبلیٹ سبح شام ایڈرٹس میں استعمال کرا سکتے ہیں یا خود کر سکتے ہیں اس کو میں آپ بتا دیتا ہوں دیکھو اس میں پیرا سیٹا مول کو تین سو پچیس ایم جی میں رکھا گیا ہے ڈکلوفین ایک پوٹیشیم کو پچاس ایم جی میں رکھا گیا ہے اور سیرشیہ پیپٹائیڈ اس کو دس ایم جی میں رکھا گیا ہے تو ایڈرٹس میں ایک ایک ٹیبلیٹ سبح شام اس کی لے سکتے ہیں بچوں میں اس کا بالکل بھی ایسے استعمال نہ کرائیں نقصان ہو سکتے ہیں حالانکہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں جو میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا تو آپ مشورہ ضرور لے لیں پھر بھی استعمال کرنے سے پہلے برنا نقصان اٹھانا پڑ سکتے ہیں اب بات کریں کہ سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کو لینے کے بعد نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں باڈی میں دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو نوزیہ ہو سکتا ہے آپ کو فیلنگ سی آئے گی ہے کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یا حلکی وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے کئی سارے پیشنٹ کو اس کے علاوہ ڈیجینیس ہو سکتا ہے الکا چکر سا سکتا ہے اگر آپ اس کا لمبے سمیہ تک استعمال کر رہے ہیں بار بار ڈائیڈیا ہو سکتا ہے اور ایبڈومنل پین ہو سکتا ہے اس ٹومک میں پین بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو لمبے سمیہ تک بینہ مشورہ کے استعمال کریں گے تو مشورہ ضرور لے لیں آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے یا ہم سے سالہ لیں کمنٹس کر کے بتائیں ہمیں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی کمنٹس کا جباب دیں گے تو مشورہ ضرور لیں یہ اس کے بارے میں دوستو اوبرال پوری جان کر رہی تھی کہ کس کس طرح کے پیشنٹ کو اور کیسے استعمال کرنا چاہیے یہ بتایا میں نے آپ کو اور کس کس طرح کے ڈیجیز میں استعمال کر سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں ڈوز کتنی لینا چاہیے پوری اوبرال جان کر رہی تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں بہت جلد خدا حافظ